یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو ایم کے شوٹس چینل کی طرف سے سوال ہے سوال ان کا یہ ہے کہ یہ دروازے کے پاس میں انہیں نماز عدا کر رہی تھی اور ان کی جو گیلری ہے وہاں پر ایک ان کا پنجرہ ٹنگ ہوتا ہے جس میں ان کی پالتو چڑھیا موجود تھی اچانک دروازے پے سے کتے نے حملہ کر دیا پنجرے کے اوپر یہ انہوں نے نماز کی نیت بان لی تھی اب انہوں نے دیکھا کہ کتہ اس پنجروں کو کھولنے کی کوشش کر رہا ہے اور اگر یہ شاید نماز نہ توڑے تو کتہ اس پنجروں کو کھول کے چڑھیا کو مار دے گا تو ایسی صورت میں کہ جب جانور آپ کے جانور پر پالتو پرندے پر حملہ کر دے اور کتہ اگر انجینئر کرے ہوئے ہوگا تو پھر پنجرے بھی کھولنے میں سفل ہو جائے گا تو ایسی صورت میں نماز کا کیا کرنا چاہیے اصل میں اگر آپ کے کسی بھی سمان کا نقصان ہوتا ہو کیونکہ پالتو پرندہ ہو یا جانور ہو ظاہر سے بات ہے وہ قیمت کا ہوتا ہے تو اگر ایک درہم کی برابریہ اس سے زیادہ کا آپ کا نقصان ہوتا ہو کسی مال کے ضائع ہونے کا تو اس میں نماز توڑ دینے کا حکم ہے اب چاہے وہ مرگا ہو بکرا ہو یا بکری کے بچے کے اوپر کوئی گاؤں کے اندر جیسا ہوتا ہے کہ چنگلی کتے حملہ کر دیتے ہیں یا مرگیوں کے اوپر کتے حملہ کر دیتے ہیں تو ایسے میں ان کی جان بچانے کے لیے نماز توڑی جا سکتے ہیں اور ایک درہم سے مراد چار تولہ چاندی موجودہ دور میں سمجھ سکتے ہیں یا تقریباً یہ سمجھے کہ ڈھائی سو روپے تک یا اس سے اوپر کا اگر سامان ہے تو نماز توڑی جا سکتے ہیں تو اگر وہ چڑیا کیونکہ ان میں الگ الگ ورائیٹی ہوتی ہے تو قیمت بھی الگ الگ ہوتی ہے تو چڑیا کی قیمت اگر واقعی میں ڈھائی سو روپے سے اوپر تھی تو پھر ایسے میں اس نقصان سے بچانے کے لیے اور پھر وہ پنجرہ بھی اگر توڑتا تو پنجرہ بھی خراب ہوتا تو اس کی قیمت بھی تھی اگر کتہ اس کے اوپر حملہ کرتا تو اسے بچانے کے لیے نماز کو توڑا جا سکتا اسی طرح دوسرے سمان کے لیے کہ جو ڈھائی سو تین سو روپے سے زیادہ کی قیمت کا ہو تو اسے اپنی حفاظت اس کی حفاظت کے لیے نماز توڑ سکتا کب سے اپنی خطاؤں کا شمار آ جائے گا